ویڈیوز ورلڈ کے معزز دوستو آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو مریم نواز یا مریم صفدر اس وقت امران خان کی حسد کی آگ میں اس قدر جل رہی ہیں کہ اس کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جلسے اور جلوسوں میں اپنی شولہ بیانی کے علاوہ وہ ٹویٹر کے محاذ پر بھی اکثر بمباری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ تنہ تنہا مسلم لیگ نون کا سیاسی جنگی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں اب ایک تازہ ترین بیان میں انہوں نے امران خان کی اہلیا پشرا بی بی کو ایسے انداز میں مخاطب کیا ہے کہ ہر سمجھدار انسان اس بیان کو تضحیق کی نظروں سے دیکھ رہا ہے ٹویٹر میں جاری کردہ بیان میں وزیراعظم امران خان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اس عمرے کا بھی حساب کتاب جمع کرواؤ جس پر تم پیرنی سمیت دوستوں اور رشتہ داروں کا سرکاری جہاز بھر کر لے گئے تھے دوستو اس تازہ ترین ٹویٹ میں مریم نواز نے وزیراعظم امران خان کی اہلیا بشرا بی بی کو تضحیق کا نشانہ بنایا ہے اور تنزیہ انداز میں ان کو پیرنی لکھ کر مخاطب کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے امران خان سے عمرے کا حساب کتاب بھی مانگا ہے دوسری جانب سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحب زادہ حسین نواز نے بھی ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا ہے اور ان کی طرف سے تازہ ترین ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ امران خان صاحب آپ غیر ملکی کمرشل ائرلائنوں سے سفر کا جتنا مرضی ڈھونگ رچا لیں جس دن آرڈٹ ہوگا اور تمام اخراجات ایک ہیڈ کے تلے جمع ہوں گے تب پتا چلے گا کہ آپ کے ان دوروں پر کتنے اخراجات ہوئے ڈراما بازی سے حقائق چھپ نہیں جاتے دوستو مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ تب کیا گیا ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے سابق وزراء آزم کے بیرونی دوروں کے اخراجات کا آرڈٹ کروایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ پر ایک کروڑ روپے سے بھی کم خرج جایا جبکہ نواز شریف نے جب بتا رہے کہ وزیر آزم امریکہ کا دورہ کیا تھا تب وہ اپنے خاندان کے بیشتر افراد کو اپنے ہمرا لے گئے تھے اور اس دورے پر پانچ کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات آئے تھے جو سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے مریم نواز اس سے پہلے ایک جلسے میں آرمی چیف کو انڈائریکٹ پیغام بھی دے چکی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ادارے ماں باپ کا کردار ادا کرتے ہیں آپ صرف ایک پارٹی کا ساتھ نہ دیں بلکہ دوسروں کی طرف بھی شفقت بھری نظروں سے دیکھیں جو کہ واضح کرتا ہے کہ نون لیگ گرفتاریوں سے ڈر گئی ہے اور اب صلح صفائی کی راہ پر چلنا چاہتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہماری اگلے ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ ہمیو ناصر